بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی وجہ میں آپ کے لئے جواب لے کر رہا ہوں ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں کافیز عبددستیزم کی ویکنسیز آگئی ہیں سیکنوں کی تعداد میں اس میں میل فی میل اور ٹرانس جنڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کم تعلیم والے افراد بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کی مکمل تفصیلات جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس میں طریقہ کار سمجھا ج ہے ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم ویس کی میں آپ کو سب سے پہلے جواب کی ایڈیوٹیرمنٹ کی طرف لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے چھوٹی سی دیکھویس ہے جو بھی میرے چینل بنے ہیں جو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والے جو نئی جواب کی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے تو چلتے ہیں جواب کی ایڈیوٹیرمنٹ دیکھ لیتے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب ببک سروس میں کونسی جابز ہوتی ہیں یہ کیسے آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ایک ٹیسٹنگ سروس ہے کنڈک کرتا ہے یہ ایک صوبے کے لحاظ سے ٹھیک ہے جسی طرح ہر صوبے کا جو ہے وہ اپنا اپنا سروس کمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ یہ پنجاب کا ہے تو اس کے انڈر جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں گوھرمنٹ کے ٹھیک ہے وہ جابز آتی ہیں اب اس میں آپ کو میں شانچہ بتا دی جو آپ کو سکتے ہوں یہ بتاتا ہوں کہ سروسزین اینڈین الینرل انمس لاسیان دپارٹمنٹ کی Watانسی ہے ارگیشن Đپارٹمنٹ کی ہیں تیک ہے تو اس طرح سے مختلف گوھ کر chattering کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کسی کون میں پا لیا وا簡ی س ليس بداتا ہوں اب سروسزین اینڈینرل ٹی Rio آپ میں جو ہے وہ ٹوٹل دو ویکنسی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی جو ڈیزنیشن ہے جو پوسٹ ہے وہ کونسوی رکوائرڈ ہے چیف مکینک ٹھیک ہے چیف مکینک اس میں میکنسی جو ہے وہ رکوائڈ ہے اس میں تعلیم آپ کی جو ہے وہ بے شک میٹرا associateядہ کونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کوئی آم زیادہ تعلیم نہ ہو بھی آپ کی ٹھیک ہے میٹراک چاہئی آپ کی تعلیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا تقریباً دس سال کا ایکسپینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر دس سال کا ایکسپینس نہیں ہے پھر اگر آپ کوئی ایکس جو ہے وہ پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی سے جو ہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا پاکستان ایر فورز یا آرمی ایوییشن یا نیول ایوییشن سے ریٹائرڈ ہیں تو بھی آپ اس جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی ایج کی جو لیومیٹ ہے وہ پینتی سال تک ہے ٹھیک ہے جی پچی سے پینتی سال تک کے جو درمیان آپ کی ایج ہے وہ آپ لوگ اپلائے اس میں کر سکتے ہیں اس میں اونلی میلز اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے آپ کہیں سے بھی ٹھیک ہے جی اور پلیس آف پوستنگ جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہے کہ وی اے پی فلائٹ گورنمنٹ آف دی پنجاب ایس اینڈ جی اے ڈی لاہور ائرپورٹ اور ٹرمینل ٹھیک ہے اس کے بعد باقی سلیبوس اس میں لیکھا ہوا ہے کہ سلیبوس آف ریٹن ٹیسٹ ویل بی آہ کنویڈ لیٹر اف نیڈڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا دپارٹمنٹ آتا جی جس میں وکنسید ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے وہ آپ کی سکسٹی ٹو سیٹس ہیں ٹھیک ہے باسٹ وکنسید ہیں ٹوٹل پورے پنجاب سے اس میں جو ہے وہ آل پنجاب سے اٹھالیس سٹے ہیں ٹھیک ہے ہے اس کے بعد سپیشل پرسنس کی جو ہیں وہ بھی وکنسید ہیں ان کے مطلب دو سیٹے ہیں اس کے بعد دو نو وومن کی سیٹے ہیں اور تین سیٹے مانارٹی کا کوٹا ہے ٹھیک ہے اس میں کون سی وکنسی ہے سسٹم نیٹورک ایڈنسٹریٹر اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ماسٹرز کی ڈگری آپ کی کمپیوٹر سائنس میں یا آئی ٹی میں یا بی سی اگر کیا ہوئے تو بھی اپلائے کا سکتے ہیں اس کے بعد یا بی ایس اگر کیا ہوئے تو بھی اپلائے کا سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم انجیننگ میں یا کمپیوٹر انجیننگ کی ہوئی ہے یا سافر انجیننگ کی ہوئی ہے تو بھی آپ اس جاب کے لیے اپلائے کا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ فور ایئر پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپینس ان پلاننگ ڈیزائننگ بیلڈنگ ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹنگ آف نیٹ ورک انفرسٹرکچر سولیشنز فرام پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر ارگنیزشن ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں میل فی میل جو ہیں دونوں اپلائے کا سکتے ہیں بلکہ ترانس جنڈر بھی اپلائے کا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے میل کی جو عمر کی حد ہے وہ ہے اس میں پچیس سے پچاس سال تک فی میل کی جو ایج کی لیمٹ ہے پچیس سے تریپن سال تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو اس میں جنڈر ہیں وہ میل فی میل ہیں ٹرانس جنڈر اس میں پورے پنجاب سے آپ لوگ اپلائے کا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو آپ کا ریٹن ایگزیمنیشن ٹیسٹ ہوگا اس میں ایم سی گیوز بیٹرن ہوگا سو مارکس کا اور آپ نے جو ہے آپ کے پاس نائنٹی منٹس ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کوالیفکیشن ریلیٹڈ کوسینز ہوں گے آپ کے ایٹی پرسنٹ اور واقعی بیس پرسنٹ جو ہوں گے وہ آپ کے جنرل ایبیلٹی میں انکلوڈنگ جنرل نالج پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیر جیوگرافی انگلیش بیسک میتمیٹکس اردو ایوری ڈی سائنس اینڈ بیسک کمپیٹر سٹیڈیز ٹھیک ہے اچھا جی اب نیکسٹ دپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ویکنسیز ہیں جی انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اب اس میں کون کون سی ویکنسیز ہیں اس میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی جو ہیں وہ گیارہ سیٹیں ہیں ٹھیک ہے جس میں سے جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ انکلوڈنگ پوس ریزر فار مینارٹی انٹو پوس ریزر فار وومن کوٹا ٹھیک ہے اس میں سے اس کے بعد پورے پنجاب سے اب لوگ اس میں اپلائے کا سکتے ہیں اس میں تعلیم آپ کی لاگ ریجویٹ جو ہے وہ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے میل کی ایج کی لیمٹ اس میں جو ہے وہ اٹھارہ سے تینتیس سال تک ہے اور فیمل کی اٹھارہ سے چھتیس سال تک ہے ٹھیک ہے جی اور جو نیچے والی ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیک یا ڈسٹرک آفیسر انوائرمنٹ اس میں آپ کی جو ہے وہ آٹھ سیٹیں ہیں اس میں بھی وومن کی بھی ہے اور ایک جو ہے وہ انکلوڈنگ ون پوس رو فار وومن کوٹا ٹھیک ہے جی اس میں ایک سیٹ ہے وومن کے لیے تعلیم آپ کی اس میں پی ایچ ڈی اگر آپ نے انوائرمنٹل سائنسز میں کی ہے تو بھی اپلائی کر سکتا ہے یا اگر آپ نے انوائرمنٹل سائنسز میں ایم ایسی یا بی ایس یا بی اسی آنرز کیا ہوا تو بھی اس میں کا سکتا ہے آپ ٹھیک ہے اس میں میل کی جو ایچ کی یمٹیا ہے وہ اکیس سے چالی سال تک ہے ٹھیک ہے یا کہ میں دیکھ سکتے ہیں ہر اور فیمل کی اکیس سے تین تالیس میں اس کے اکیس سے فورٹی تھری یئرز تک جو ہے وہ آپ لوگ اپلائیس میں کر سکتے ہیں ایچی لیمٹ اس میں بھی میل اور فیمل اپلائیس کر سکتے ہیں آل پنجاب اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے ان دونوں میں وہ اینی ویر ان پنجاب کہیں بھی ہو سکتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کی جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گے ہنڈرڈ مارکس کے نائنٹی منٹس آپ کا ٹائم ہوگا اس میں ایٹی پرسنٹ کوالفکیشن ریلیٹنگ کوسٹنز ہوں گے آپ کے اور بیس پرسنٹ جو آل ریڈی اوپر بتا چکے ہوں ایز ریٹل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری فکرنسی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اس میں اپلائیس کیسے کرنا ہے آن لائن ہی اپلائیس میں کرنا ہے www.ppse.gop.p کے ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائی کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے اس میں باقی ڈیٹیز جو ہیں میں آپ کو یہ پتا دوں کہ لائنٹ جو اس میں اپلائی کرنے کی ہے وہ ہے سترہ جولائی دو ہزار تیس ٹھیک ہے جی سترہ جولائی دو ہزار تیس تک جو ہے وہ آپ کے پاس اس میں اپلائی کرنے کا ٹائم موجود ہے آپ اس میں اپلائی تک تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس میں چلان فارم ہوگا چلان فیس جو ہے وہ آپ کو وہ بھرنیوں کی لازمی بات ہے آپ چاہے وہ بینکیں دھرو کروائیں چاہے ایزی پیسہ آجا جائے یو پیسہ ٹھیک ہے جی وہ آپ کسی بھی طریقے سے کروا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ فیس کتنی ہے ابھی میں افیشل ویب سیٹ بھی چل کے آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں تو یہ جی ویب سیٹ بھی میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو پی پی ایس سی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے کی افیشل ویب سیٹ پہ جب آپ آوگے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ ہوم پہ کلک کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے ہوم پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے لکھاوا ہے جاب ٹھیک ہے جاب پہ آپ نے جو ہے وہ قلق کریں گے ٹھیک ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر ٹھیک ہے تو یہ اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ مطلب میرے پاس جو ہے وہ ڈوم لوڈ ہونے شروع ہو گیا دون لوڈ ہو کے باپس آگے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایڈوٹائزمنٹ انکل کرنی تو آپ یہاں سے ڈوم لوڈ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سین آپ نے یہ والے جابز والے آپشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پرسید جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو یہ جو تینوں دپارٹمنٹ کی ویکنسی جو کہ میں آپ کا ریٹیزمنٹ میں دکھا رہا تھا وہ یہاں بھی شو ہو رہی ہیں ایرگیشن دپارٹمنٹ بھی انوائرمنٹ پروٹیکشن دپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن دپارٹمنٹ میں اور اس میں چھے سورپے آپ کی چلان فارم کی فیس ہوگی وہ آپ نے اینی ہاؤ بھرنی ہے ٹھیک ہے تو باقی اس میں ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے کلوزنگ ڈیٹ اب اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے جی واپس ہوم پہ ہوم پہ جانے کے بعد رائٹ سائٹ پر بلیک کلر کا بٹن موجود ہے اپلائی آن لائن ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی ٹھیک ہے اب جیسے کہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میں نے سلک کی ہے کہ جو میں جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں ویکنسی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ تو اصل میں میرے وہ یہ کی بورڈ اپون ہو جاتا ہے بس تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ تینوں ڈیپارٹمنٹ کی جو ہیں وہ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ اسیسٹن ڈریکٹر کی کرنی ہے ڈیپٹڈ ڈریکٹر کرنی ہے اب جو بھی آپ کی کوالیفکیشن کے حساب سے جو آپ کے میچ کرتی ہے آپ نے وہ چیز یہاں پر سلک کر لینی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ اس کی ڈیٹیلز بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے پروسیڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سکس انڈرڈ فیز بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے پروسیڈ پر جب آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے پاس چھے اس کے سٹیپس میں آپ نے فارم کو کمپلیٹ فیل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کو ایمپورٹنٹ سیکشنز دی گئی ہیں ٹھیک ہے ان کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ اس میں کیا کیا آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے تو جب میں اپلائی آن لائن پر کلک کروں گا اس کے بعد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایک بار جو ہے ڈیشیز کے ساتھ لکھیں اور ایک بار جو ہے ویڈاوڈ ڈیشیز لکھیں تو یہ آپ لکھ کے آگے آپ نے اپنا جو ہے جو ہے جو آپ فارم کمپلیٹ کرنا ہے یہ آپ کی بیسک انفرمیشن ہے تو اب میں یہاں پر مزید آگے جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو جو ہے مزید بھی گائٹ کر دوں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگے ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک یہ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ